سیدنا صدیقی اکبر فرماؤے بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے حضور دی ختم نبوت واسطے جاؤ مدینہ لگہ ہو جائے صدیق نو ٹنگوں پکڑ کے درندے لے جان جاؤ حضور دی ختم نبوت واسطے نابی نے بھی چلے گئے اچھرہ مبشرة بھی چلے گئے تم کیا باتیں کرتے ہو اقلیتوں کے یہ عقوق نہیں ہے اقلیتوں کی بات کرتے ہو وہ اقلیتوں کا مسئلہ بالکل الہدہ ہے اور حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ بالکل جدہ گانہ ہے جدہ بات جدہ بات جدہ بات جدہ بات توجہ جی توجہ جدہ بات جدہ بات جدہ بات یہاں وہ ہندو بگوانداز کون تھا ہندو تھا ہم نے نہیں بولا اس کے بارے میں بات وہ اور ہے جدہ گانہ ہے بات ہندو بھی وزیر رہے تھے بڑے بڑے اوڈیاں تھے بھی رہے بات حضور کی ختم نبوت کی ہے اس کو سمجھو نہیں آتا تو پھر ہمیں بولاو ہم تمہیں سمجھاتے ہیں اقلیتوں کا مسئلہ بالکل جدہ گانہ ہے کسی مسلمان کو اقلیتوں کے بارے میں کوئی تکلیف نہیں ہے آجی کوئی تکلیف نہیں ہے اقلیت جہاں بھی کوئی کام کر رہے ہیں وہ کرے لیکن حضور کی ختم نبوت کا منکر حضور آگئے بات ختم ہو گئی کائنات کیوں جی بارہ ساو صحابہ شہید ہو گئے حضور کی ختم نبوت کی خاطر بارہ ساو صحابہ شہید ہو گئے بڑے بڑے جرنیل شہید ہو گئے اور یارم بدری صحابہ شہید ہو گئے اور حضرت عباد جدو واپس آئی نا حضرت عمی عمارہ جنگ یمامہ میں چھو تے آپ دے پوتر حضرت عباد نے پوچھیا مائی جی اور سنیا جنگ یمامہ میں بہن سا عباد زخمی ہو گئے اے تے شہید ہوئے نا اے تبیان ہی کسے نہ کیتا نا کیوں جی مولوی بھی تقریرہ کر دیا کر دیا صرف حضرت علیمہ سادیہ دے گھر تک جاندن اس تو کہیں دن ٹائم ختم ہو گیا ہے بات تو بڑی طویل ہے پھر واپس بھی آتے نا حضور حضرت علیمہ سادیہ کے گھر سے پھر واپس بھی تشریف لائے پھر حضور نے اعلان نبوت بھی فرمایا پھر رسول اللہ نے تیرہ سال مکہ میں بھی گزارے میں نے کہا اس سواری کی تو بات تو کرتا ہے جس میں حضرت علیمہ سادیہ والی اس سواری کی بھی بات کرنا ہے جس سواری پر حضور بیٹھ کر بدر میں گئے اس سواری کی بات کر کیوں جی جد آ اٹھنی کی بھی بات کر غدبہ اٹھنی کی بھی بات کر قصوہ کی بھی بات کر اس گھوڑے کی بھی بات کر جس گھوڑے کی گردن پر حضور نے ہاتھ پھیرا اس گھوڑے کی بھی بات کر جو سب سے پہلے صحابی سوار وہ کہہ رہا ہے تو حضور نے اس گھوڑے کی تعریف فرمائی ان گھوڑوں کی بھی بات کرنا ہے جب حضور خود فرماتے تھے دڑاؤں میرے سامنے یہ گھوڑے ان گھوڑوں کی بھی بات کرنا اس لیے کہ آگے تو پھر کفر کو تکلیف ہوگی اس گھوڑے دی بھی گل کرنا جس گھوڑے ہوتے رسول اللہ سوار سن سعید بن معاذدہ لغام پکڑے اسی بدر دی طرف گئے اس خچر دی بھی بات کرنا غزوہ انہین تے موقع تے جدو سارے صحابہ درخ پچھے ہویا فرماؤ اے سارے عوازن والے سارا کفر تم میری تلاش میں ہونا میں وہ محمد عربی ہوں آؤ اس خچر کی بھی بات کرنا کیوں جی اس خچر کی بھی بات کرنا حضور جس پر سوار تھے مٹھا مٹھا جتنا بھی ہے جس کے کفر کو تکلیف نہ ہو جس سے کفر کا جگر جو ہے وہ چھلنی ہو جائے کلیجہ دو ٹکڑے ہو جائے انہیں تے گردے تے دل جواب دے جان حضور کی وہ صیرت بے آنکر حسانہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا تلسم اقبال کہندہ ہے انہیں گلہ جادو گرینا کوئی تھوڑا ہندہ آپ نے آپنو بدلو جلے ہو کس طرف جا رہے ہو آن آریا نسلن کمیں توڑی ہیں کرنگی ہیں انہیں نسلنو اگر بچانا ہیں آن آریا نسلنو ہیں ولولہ دیڑا ہے اسی اسلام دے پیروکارا ساڑے دلہ میں جو حضور دی محبت موجود ہے ساری کائنات ادھر دی ادھر ہو جائے ساری دنیا ہواوے جو اٹھ جائے ساری دنیا سونے دے محل بنا لوے ساڑی اکھ متاثر نہیں ہوگی کیوں جی ساڑی اکھ متاثر نہیں ہوگی اس واسطے کے ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے آن اگر اللہ نے کچھ دیا ہے نا تو دین کے بارے میں ہزار بار سوچا کرو دین کے معاملہ میں کروڑ بار پہلے سوچا کر حضور کی امت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن اپنے نبی کی عزت عبرو اور ختم نبوت کے بارے میں بال کبھی کروڑوں حصہ کوئی کتائی برداشت نہیں کرتا تاجدار ختم نبوت پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ